موسیقی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آئیں آج کوہ کرمل یا کرمل کے پہاڑ کو دیکھنے چلتے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت یادگار جگہ ہے یہاں سچنے جھوٹ کو موت کی نیند سلا دیا یہاں ایمان کی جیت ہو گئی خدا کے ساتھ چلنے والوں کی فتح ہو گئی شیطان اور اس کے پوجاریوں کو شرمندگی اور زلت اٹھانی پڑی کرمل کے اس پہاڑ پر ایلیا یا الیاس نبی نے کیسے خدا کے نام کو سربلند کیا آئیں یہ مقدس مقام بھی دیکھتے ہیں اور یہاں ہونے والے واقعات کو بھی جانتے ہیں ہولی لینڈ کو دیکھئے روڈ کے چاروں طرف بکری خوبصورتی دیکھئے یہ وہی سرزمین ہے جس پر فرشتوں نے وزٹ کیا نبیوں نے وزٹ کیا یس مسی نے اس سرزمین پر خدا کی قدرت کو ظاہر کیا پہلا سلاتین اٹھارہ باب کی اکیسویں آیت کے مطابق یہاں ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو پہلا سلاتین اٹھارہ باب کی اٹھارہ آیت کے مطابق ایلیا نبی آخی بادشاہ سے کوہ کرمل پر ملتا ہے آخی بادشاہ خدا سے دور ہے ایلیا نبی کے کہنے پر بال دیوتا کے چار سو پچاس نبیوں کو کوہ کرمل پر بلائی جاتا ہے بہت سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں ایلیا نبی کہتا ہے کہ ایک بیل بال کے نبیوں کو دیا جائے اور ایک بیل اسے دیا جائے دونوں پارٹیاں اپنا اپنا بیل کاٹ کر لکڑیوں پر رکھیں گی لکڑیوں کو آگ نہیں لگائی جائے گی بلکہ بال کے نبی اپنے خدا سے دعا کریں اور وہ مجزہ کریں اور لکڑیوں کو آگ لگائیں اسی طرح ایلیا نبی اپنے خدا سے دعا کرے گا جو خدا آگ سے جواب دے گا وہی سچا ٹھہرے گا ایک طرف خدا کا سچا نبی ایلیا ہے دوسری طرف بال دیوتا ہے اور اس کے چار سو پچاس نبی ایلیا نبی کے کہنے پار بال کے نبی ایک بیل کو کاٹ کر لکڑیوں پر رکھتے ہیں بال کے نبی صبح سے دوپہر تک اپنے دیوتا سے دعا کرتے رہے مگر کوئی آگ نازل نہ ہوئی دوپہر کے وقت ایلیا نبی بال کے نبیوں کو چڑھانے لگا کہ اور زور زور سے اپنے خدا کو پکارو ہو سکتا ہے وہ سوچ میں ہو سفر میں ہو یا سو رہا ہو ضرور ہے کہ اسے جگایا جائے اس کے بعد نہ صرف وہ لوگ زور زور سے اپنے دیوتا کو پکارنے لگے بلکہ انہوں نے خود کو چھوڑیوں اور نشتروں سے لہو لہان کر لیا اور شام تک لگے رہے مگر کچھ نہ ہوا تابیلیہ نبی نے کہا میرے قریب آ جاؤ خدا کے نبی نے اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے مطابق بارہ پتھر لیے ان سے خدا کا مذہبہ بنایا لکڑیوں کو ترتیب سے چنا بیل کو کٹ کر لکڑیوں پر رکھا لکڑیوں کے چاروں طرف کھائی کھدوائی کٹے ہوئے بیل اور لکڑیوں پر بارہ مٹ کے پانی ڈلوایا لکڑیوں کے گرد کھائی کو بھی پانی سے بھروایا تاکہ بال کے نبیوں کو لگے کہ اب تو لکڑیاں گیلی ہیں ان کو آگ لگانا مشکل ہے پہلا سلاتین اٹھارہ باب کی چھتیس آیت میں لکھا ہے اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہام اور ازہاق اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے میری سن اے خداوند تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو موں کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند ہی خدا ہے خداوند ہی خدا ہے ایلیہ نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیہ ان کو نیچے کسیون کے نالا پر لے گیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا کوہ کرمل کا نام آج کل مہرکہ ہے مہرکہ کا مطلب قربانی ہے نو سے ساڑھے چار بجے تک اس جگہ کو ویزٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں کوہ کرمل کو اور زندہ اور سچے خدا پار اپنے ایمان کو تازہ کریں موسیقی 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 امید ہے کوہ کرمل کا وزٹ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا اس کے ساتھ ہی اجازہ چاہتا ہوں گود بائی